نمسکار دوستو دوستو پران پرتشتھا کی تتھی بلکل قریب ہے اور اسی سندرب میں جب اور باتوں کا ذکر چلتا ہے تو ایک اور بھی مندر کی بات یاد آ جاتی ہے جس کی جو اس کی بھگنا وشیش اسے توڑا گیا اور اسے کس ڈھنگ سے اس کو آگے دوبارہ پھر سے استحابت کیا گیا وہ بھی ایک لمبا چوڑا قصہ ہے اور وہ مندر بھی ہمارے لیے وشیش آکرشن کا بھی کندر ہے اور دلچسپی کا مرکز تو ہے ہی ہے ساتھ میں اس کا جو آدھیاتمک جو اس کی پرشت بھومی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے میں تو یہ مندر سومنات مندر کی بات میں کر رہا ہوں اور سومنات مندر کو بھی وہی مقدر جھیلنا پڑا تھا جو وہاں آیودھیا میں رام مندر کے بارے میں ہوا تھا اسے بھی توڑا گیا تھا اور توڑنے کی جو داستان ہے اس کی ٹوٹنے کی داستان وہ ذرا پرانی ہے اس سے بھی پرانی ہے اور یہ محمود غزنبی نے جب حملہ کیا تھا یہ دس سو نبے کے آس پاس کی بات ہے تو تب یہ حملہ ہوا تھا اور وہاں خوب لوٹ مار اس ارادے سے بھی کی گئی تھی کہ اس میں سومنات کے مندر میں اس کی بناوٹ میں اس کے دروازوں میں بہت دولت بھی ہے اور اس دولت کے لالچ میں ان لوگوں نے بہت ساری عمارتوں کو لوٹا تھا اور ان میں سومنات مندر کی عمارت بھی ایک تھی اور سومنات مندر بھی ایک ایسا مندر ہے جس کی گاتھائیں ساری کی ساری شنکر سے شیف سے جڑی ہوئی ہیں اور سومنات انہی کا نام ہے شنکر کا ہی شیف شنکر کا سفروپ ہی سومنات مانا جاتا ہے اور اسی سندر میں میں آپ سے آج اس بارے میں بات کر لیتا ہوں کہ اس سے سب سے پہلے توڑا گیا محمود غزنبی دوارہ اور وہاں خوب لوٹ مار ہوئی شیف لنگ کو بھی توڑ دیا گیا اور بہت تباہی وہاں لائی گئی اور اس کے بعد جب وہ تو لوٹ گیا کیونکہ وہ یہاں رہنے کے ارادے سے آیا نہیں تھا اس کا ارادہ یہاں لوٹ مار کا تھا اس نے بہت سارے مندر لوٹے اس میں سومنات پر مک تھا اور توڑ فوڑ اور لوٹ مار کے بعد وہ واپس لوٹ گیا لیکن اس کے بعد اس کا جو پنر ساپنا تھی اس کی وہ دھنگ سے نہیں ہو پائی لوگوں نے پریاس کیے کچھ ہو جائے اور لوگوں نے وہاں پر پوجہ ارچنا کا جو کام تھا وہ آرم بھی کر دیا اور ایک دلچسپ اس کا ایک کون یہ بھی ہے کہ اکبر نے بھی سہمتی دے دی تھی کہ اس مندر کی آپ پنر ساپنا کر لو یہاں اپنی پوجہ پارٹ بھی کرو اور سرکار کی اور سے بھی کچھ ہمداد وہاں دی گئی تھی لیکن وہ پرانی جو بات تھی اس کی جو پرانی آبھا تھی وہ پوری طرح سے ریسٹور نہیں ہو پائی اور اس دشاہ میں سب سے پہلا کام جو کیا وہ اہلیہ وائی ہولکر نے کیا انہوں نے اس کی پرنر ساپنا بھی کروائی اور ستاپید بھی کیا لیکن اس سے پہلے اورنگزیب کا کال جو تھا وہ بھی خطرناک تھا اور اورنگزیب کے وقت میں بھی یہاں توڑ فوڑ ہوئی اور وہ تو بقاعدہ سرکاری کاغذات یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ مندر کو توڑ دیا جائے اور یہاں مسجد کا نرمان کیا جائے بہرحال یہ قصے ہو گئے اس کے بعد انیس سو سنتالیس میں جب دیش آزاد ہوا اور آزادی کے بعد جب دیکھا گیا کہ سومنات مندر جو ہے اس کی پرنر ساپنا اس کی ہونی چاہیے اور اسے کیندری منتری منڈل میں بھی اس کی چرچہ چلی اور سردار پٹیل تب دیش کے گرہ منتری بھی تھے وہ پلدھان منتری بھی انہوں کو کہا جاتا تھا تو وہ ایک بار یاترہ پہ گئے تو انہوں نے وہاں گھوچ نہیں کر دی کہ اس کا ہم پرنر اندرمان کروائیں گے اور اس کی پرنر پرتشتھا جو پرانی ہے اس کو ستھاپت کریں گے اور پٹیل کی بات کو نہ کرنا یا اس کی بات کو ٹالنا کسی کے لیے بھی سمبب نہیں تھا وشیش روپ سے تب کیا منشی نے بھی ان کا سمرتن کیا وہ بھی کیندری منتری منڈل کے سدھ سے تھے اور سب کچھ ہو گیا اور جب اس کے ادھاٹن کی بات آئی تو پٹیل چاہتے تھے کہ یہ راشترپتی کریں لیکن پٹیل کا بیچ میں ندن ہو گیا اور راشترپتی ڈاکٹر راجندر پرساد بھی ذرا دھرم پرائن تھے ان کا جھکاؤ بھی انہیں آدھیاتمک معاملوں کی اور بقائدہ پورا پورا اس اور تھا ان کا اور انہوں نے سہمتی دے دی کہ میں اس کا ادھاٹن کروں گا سومنات بندر کی یہ نئی امارت ہے بھویو اس کی پران پرتشتھا اور اس کی پوجہ ارچنا جو بھی ہے پہلی وہ میں سوائم اپنے ہاتھ سے کروں گا پندیت نہرو اس بات کے ورد تھے انہوں نے آن ریکارڈ بھی کہا اور لکھت روپ میں بھی راشترپتی سے آگرہ کیا کہ دیش کے پرثم ناغرک کو اس افسر پر سرکاری روپ سے وہاں نہیں جانا چاہیے ان کے ترک بڑے الگ ہوتے تھے پندیت نہرو کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کچھ دیش سے پیار نہیں تھا یا کچھ ایسی بات تھی لیکن ان کا ترک ہوتے تھے کہ یہ پیسہ جو وہاں پر خرچ ہونا ہے دیش میں وکاس پر خرچ ہونا چاہیے تو بہت ساری وہ ترک دے کے انہوں نے اس بات کو ٹالنے کا پریاس کیا لیکن ٹالہ نہیں معاملہ اور راجندر پرشاد نے بھی راکٹ راجندر پرشاد ہمارے بھارت کے پرثم راشترپتی انہوں نے بھی یہ صاف سپشٹ کر دیا کہ انہوں نے یہ جو سمارو ہے وہاں پران پرتشتہ کا اور شیبلنگ کی ستھاپنا کا اس میں کوئی بھی انہیں آپ پتی جنک بات نہیں لگتی اس لیے وہ سوائم اس بات کی سہمتی دے رہے ہیں اور سوائم وہ جائیں گے جو ایک پرکار سے راشترپتی اور پردھان منتری کے بیچ ٹکراف کے باوجود وہ سمارو ہوا اور اس میں ڈاکٹر راجندر پرشاد سوائم گئے اور وہاں پران پرتشتہ بھی ہوئی اور شیبلنگ جو ہے اس کی ستھاپنا ودی پوروک ہوئی اور مندر کا سارا کا سارا پنوردھار جو ہے وہ نئے ڈھنگ سے کیا گیا اور تب سے وہ مندر بھی ایک شائیو سنسکرتی اور بھارتی سنسکرتی اور بھارتی اتحاس کا ایک مکہ چرچت وشہ نرنتر بنا رہا ہے اور وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جہاں آسہ کا سوال جڑ جاتا ہے وہاں بہت زیادہ آپ زیادہ ارچنیں نہیں ڈال سکتے کب تک ڈالیں گے کیونکہ آسہ جو ہے اس کا ویاپک دائرہ ہے اور ویاپک دائرے کی جب آسہ کا سوال آتا ہے تو اس سمائے بہت ساری ارچنیں سوائے میں دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں دنیواز